پاکستان اور سعودیہ کے تعلقات میں اہم ترین سنگے میل بڑے دورے کی بڑی تیاری سعودی والی اہد شہدادہ محمد بن سلمان کے دورے کے لیے ایڈوان سیکیریٹی ٹیم اور ڈاکٹر ایس پاکستان پہنچ گئے مفاقی دارالحکومت کے مختلف مقامات کا دورہ موزز مہمانان کے لیے اسلام آباد کے دو بڑے نجی ہوتلز بک کر لیے گئے وردش کا سامان خطوصی فانیچہ اور ضروری اشیاء کے پانچ ٹرک بھی ہوتل پہنچا دیے گئے محمد بن سلمان سولہ فروری کو پاکستان پہنچیں گے اوائل ریفائنری سمیت اربو ڈالرز کی سرمایہ کاری کے معاہدوں کا امکان سعودی ولی اہد کے دورے سے پہلے بڑی ملاقاتیں آرمی چیف سے اسلامی فوجی اتحاد کے سربرا جانر ریٹائر راہیل شریف کی اہم ملاقات علاقائی امن و حصہ کام پر تباتلہ خیال آرمی چیف نے انصداد دہشتگردی اور علاقائی امن کے لیے اسلامی فوجی اتحاد کی کاوشوں کو سراہا اگر آئے کہ ہم قریب آگئے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہو جائے گا تو اس وقت اگر ضرورت ہے وہ کر بھی لیں لیکن انشاءاللہ اس کو آخری معاہدہ بنانا ہے اور وہ آخری ہوگا جب آپ کا کاروبار پڑے گا آئی ایم ایف نے پوزیشن بدل لی ہے معاہدے کے قریب پہنچ گئے ہیں اس معاہدے کو آخری بنائیں گے وزیر خزانہ اسد عمر کا پشاور چیمبر آف کومیس میں خطاب کہا بھارت لے تجارت ہو تو ملک کے لیے اچھا ہوگا اگلے بجت میں ٹیکس کے طریقہ کار میں آسانی کریں گے ایک سوال کے جواب میں کہا اب کوئی ڈیل ہوگی نہ ڈیل یہ بات لبنان کے وزیراعظم سعید حریری کو بھی بتا دی نہ کوئی ڈیل ہوگی اور نہ ہی ڈیل ملے گی ڈیل تو دور کی بات ہے اور یہ بھی آپ کو بتاتوں کہ ہم نے یہ سعید حریری سے بھی بولا کہ یہ آپ جو ہے ان کو یاد دلائے ہم نے کہ پہلا این ایر ہو تو پاکستان کا آپ نے کروایا تھا تو انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیا اور انہوں نے کہا میں آئندہ اس قسم کا کوئی کام نہیں کروں گا صرف یہ بات ہوئی تھی کہ ہم لوگ آئی ایم ایف پروگرام میں جائیں گے کچھ ڈسکسن ہی نہیں ہوا ہے اور جو بھی آپ کو اس طرح سے باتیں کرنی ہے پلیز گو تو دی فائننس منسٹر میں آپ کو کچھ بولوں گا نا تو کل ہیڈلائنز آ جائیں گے آئی ایم ایف پروگرام میں جانے کی بات ہوئی بجلی یا گیس کی قیمتوں میں اضافے پر کوئی بات نہیں ہوئی مشیرہ تجارت عبدالعزاق داود نے افواہوں کی تردید کر دی کہا درامدات میں پانچ فیصد کمی سے تجارتی خسارہ بھی پانچ فیصد کم ہو گیا روپے کی قدر میں مزید کمی کی ضرورت نہیں پڑے گی آئی ایم ایف کے ساتھ خفیہ شرائط تیہ کرنے کے بجائے پارلمنٹ کو آگاہ کیا جائے عمران خان پہلے وزیراعظم ہے جو کشکول لے کر خود آئی ایم ایف سے مل لے گئے مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم آننگزیب نے کہا عمران صاحب ہم نہیں چاہتے آپ خودکشی کریں کیونکہ خودکشی حرام ہے مگر جھوٹ اور یوٹن پر تمس کا معافی تو مانگیں پیپلز پارٹی کی سنٹر شہری رمان کہتی ہیں معاہدے میں شفافتیت کا مطالبہ چاہیے کہا عوام نہگائی کی سنامی کے لیے تیار رہیں اس بار سالانہ بجٹ آئی ایم ایف ہیڈکورٹر زبن کرائے گا پاکستان کا آئی ایم ایف سے کرزے لینے کے لیے رابطہ سرمایہ کار محتاط ہو گئے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں مندی ہنڈرڈ انڈیکس میں پانچ سو ساٹھ پوائنٹس کی کمی سرمایہ کاروں کے اسی عرب روپے ڈوب گئے انٹر بینک اور اوپن مارکٹ میں روپے کمزور اور ڈالر تگڑا ہو گیا انٹر بینک میں ڈالر پچپن پیسے اور اوپن مارکٹ میں چالیس پیسے مہنگا بے گناہ عمل کی جان گئی کچھ نہ ہوا انتظار ہو یا مقصود کا معورہ ادارت قتل کسی کی نوکری نہ گئی نقیب اللہ کے بعد راو انوار کو بہادر بچے کا لقم ملا مگر مبینہ ڈاکو مارا گیا تو کراچے پولس چیف کی چھٹی کر دی گئی ارشاد رانجانی کی موت پر وزیراعالہ کا عجیب و غریب فیصلہ کراچے پولس چیف امیر شیخ کو فارق کرنے کی تیاری آئی جی او خط میں لکھا غلط ہینڈلنگ سے لسانی جذبات پیدا ہونے کے خدشات پیدا ہو گئے 48 گھنٹوں میں ریپورٹ طلب وزیراعالہ اسمبلی فلور پر بھی پولس کو کھری کھری سناتے رہے انسانیت سے آری قرار دے دیا جو بھی پولیس والے اس میں جنہوں نے ایک کرمنل نگلیجنس کی ہے جو قتل میں شامل ہیں اس کے ان کو بھی ارسٹ کیا جائے پہلے دن سے اس کو ڈکیت کہہ دیا بھائی وہ ڈکیت ہے مجھے کہتے جی اس کے اوپر ایف آئی آ رہے ہیں تو میں نے کہا تمہیں پسٹول دے دوں جس کس کے اوپر ایف آئی آ رہے تم گودیاں مارتے رہو فیکٹس ہیں اس میں چیز ثابت ہوتی ہے کہ یہ واقعہ پیسے سنیچنگ کا ہے اس میں انہوں نے پیسے ڈراؤ کیے تھے نرسری کے پاس سے اور ان کو وہیں سے فالو کیا گیا اس کو ہسپیٹل شفٹ ہونے سے اس میں ڈیلے کی گئی تو وہ اس پہ اس کی قلبیبیلٹی جو ہے وہ عبد الرحیم شاہ کے اوپر آتی ہے قراجی کے علاقے بھینس کالونی میں فائرنگ سے ارشاد رانجھانی کی ہلاکت تحقیقاتی کمیٹی کے سربراہ ڈی آئی جی ایسٹ آمیر فاروقی نے ارشاد رانجھانی کو ڈاکو کرا دے دیا چیرمن یوسی رحیم شاہ پر زخمی ارشاد کو سپتال پہنچانے میں رکاوٹ ڈالنے کا الزام واقعے کے پانچ روز بعد گرفتار کر لیا گیا غفلت برتنے پر سب انسپیکٹر ریاض حسین موطل سامانے واقعے کی سی سی ٹی وی پھوٹیج حاصل کر لی ملزمان کو رحیم شاہ کا پیچھا کرتے دیکھا جا سکتا ہے بہت بولنے کا شوق ہے اور مجھے لگ رہا ہے جتنی آپ کی اٹھک بیٹھا کے بکواس بند کرو تم جب دیکھو بکواس کرتے رہتے ہو بیٹھ کر نسر صاحبہ اس طرح سے نہیں کہتے اس طرح سے نہیں کہتے سندھ اسملی کا ایوان ایک بار پھر اکھاڑا بن گیا نسر صاحبہ باسی حکومتی رکن کے نازبہ الفاظ پر بڑک اٹھیں تیمور تالپور نے کہا آپ کو اور کونسا فیور چاہیے شوار کو نوکری تک تو پیپلز پارٹی نے دی نسر صاحبہ بولی بکواس بند کرو بلاول بھٹو سے جواب دینے کا مطالبہ شہباز شریف کو آشیانہ ہاؤسنگ منصوبے کا ٹھیکہ منصوب کرنے کا اختیار نہیں تھا سب کچھ فواد حسن فواد اور آہد ٹیما کے ذریعے کرایا شہباز شریف کی درخواست زمانت پر نیپ کے دلائل مکمل رمضان شگر ملز کیس میں دلائل کل دیے جائیں گے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے کیس دوسرے بینچ کو منتقل کرنے کی درخواست مسترد کر دی ریمارکس دیئے کہ کیا اب نیپ بینچ بھی اپنی مرضی سے بن بائے گا گوٹ لگپت جیل کی قید سے جلد جان چھڑانے کے جتن سناباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کی سزا موتری کی اپیل واپس لینے کی درخواست پر نیپ کو نوٹس جاری کر دیا تیبے بنیاد پر دائر زمانت کی درخواست کے ساتھ کل ہی سمات ہوگی چیف جسٹس آمیر فاروق نے ریمارکس دیئے کوئی بھی درخواست واپس لینا درخواست گزار کا حق ہے خادہ حارس قانونی پیشیدگیوں پر مطمئن کریں کیا ڈراما ہے یہ کبھی جیل کبھی تیل کبھی خوشی کبھی غم تارا رم پم پم کبھی کہتے ہیں ہسپتال لے کر آؤ ہسپتال پہنچو تو کہتے ہیں جیل لے کر جاؤ جیل جاؤ تو کہتے ہیں جیل تنہائی ہے دل کا علاج تو کروا سکتے ہیں مگر دل کی خواہش پوری نہیں کر سکتے ساری کوششیں پتلی گلی سے لندن جانے کی ہیں وزیر اطلاع پنجاب فیاض الحسن چوہان کی نواز شریف پر تنقید کہا جیل لے کر جاؤ تو کہتے ہیں قیدے تنہائی ہے سیکڑوں کاتلوں ڈاکڑوں کے ساتھ رکھ دیں تو پھر بھی تنقید ہوگی مسلم لی اگنون کی رہنما حمدہ شہباز کے لیے ایک اور ریلیف لاہر ہائی کوٹ نے لندن میں قیام بڑھانے کی درخواست منظور کر لی درخواست میں استعداد کی گئی تھی کہ نومالوز بیٹی کی طبیعت خراب ہے علاج مکمل ہونے تک لندن میں قیام کی اجازت دی جائے اسخر خان کیس میں فوجی افسروں کے خلاف کوٹ مارشل کا روائی کیوں شروع نہیں ہوئی جسٹس گلزار نے پوچھا پیسے تو ایم فی ایم اور اس کے بانی کو بھی ملے تھے مگر کیس میں ان کا نام آیا نہ ایف آئی اے رپورٹ میں ٹانی جنرل نے جواب دیا انکوائری میں شواہد سامنے آنے پر کوٹ مارشل ہوگا بانی ایم فی ایم اور دیگر ملزمان کی حوالگی کے لیے بات چیت جاری ہے جلد اہم پیش رفت ہوگی عدالت کا کیس میں ملوف بس پوجی افسران کے خلاف انکوائری چار ہفتے میں مکمل کرنے کا حکم لاہور میں خاتون کی پرسرار موت کا کیس حاملہ بیوی کا قاتل شوہر نکلا مقتولہ نمرا کے بھائی نے دعویٰ کیا کہ آلٹرا ساؤن میں بیٹی ظاہر ہونے پر شوہر نسخات حمل کے لیے دباؤ ڈالا تھا قاتل کے بعد موت کو خودکشی کا رنگ دینے کی کوشش کی گئی نمرا کی پنکے سے لڑتی لاش چار روز پہلے ملی تھی رحیم یارخان میں شہریوں نے اپنی عدالت لگا لی مسجد کے پنکے اور بیٹریان چھوری کرنے والوں کی درگت بنا دی مبینہ تشدد کا نشانہ بنایا گدھے پر بٹھا کر گلیوں میں گھمایا بعد میں پولیس کے حوالے کر دیا بیسل آباد میں شادیاں تڑوانے کیلئے گروہ سرگرم جالی فون کالز کے ذریعے تین سو سے زیادہ شادیاں تڑوانے والا گروہ ایف آئی اے نے گرفتار کر لیا ملدم جالی انامی پروگرامز کے نام پر بھی رقم بٹوڑتے تھے بیویوں پر تشدد چلے گا ناشکی مزاج خواتین شوہروں کے باہر میں بدگمانی کریں گی خیبر پخصونخہ حکومت نے مردوں کے ہاتھ اور بیوی کی زبان کو لگام ڈالنے کی تھان لی انصدادے گھریلو تشدد کا قانون تیار مار پیٹ کرنے والے شوہر کو جیل کی ہوا کھانا پڑے گی شکی مزاج بیویوں پر جرمانے کی سفارش اپوزیشن خواتین ارکان نے بل کی مخالفت کر دی لہور ہائی کورٹ میں بچوں کی حوالگی کیس میں جذباتی مناظر عدالت نے دو بچے باپ سے لے کر ماں کو دینے کا حکم دیا تو باپ نے چیخ و پکار شروع کر دی کلس نے بچوں کے پاس جانے سے روک دیا بچے بھی بلک بلک کروتے رہے ماں بچوں کو لے کر چلتی بنی پانی نکال نکال کے تنگ آگے پانی ختم ہی نہیں ہوتا ہے کورنگی ہو بلدیا ہو یا لیاری نورت کراچی ہو یا نازم آباد کراچی کے جس علاقے میں جاؤ گٹر کا پانی راستہ روکتا ہے سامانے کالے پانی کے خلاف مہم چلائی تو فکسٹ کے بانی ایم این اے عالم بیر خان کو اپنے علاقے کا خیال آ گیا سیورج کا پانی جمع کر کے وزیر علا ہاؤس کے سامنے پھینک دیا کہا شہر میں جگہ جگہ گندہ پانی کھڑا ہے اداروں کو شکایات دے دے کر تھک گئے وزیر علا اور وزیر بلدیات ذمہ دار قرار چیف منسٹر اور وزیر بلدیات ذمہ دار ہے شہر کی بربادی کے میں آج مایوس ہو کر اس شہر کا مقدمہ لڑنے آیا ہوں اس شہر کا گندہ پانی جو سڑکوں پہ کھڑا ہے وہی پانی کھٹا کر کے ادھر ہم نے پھیک ہے سی ایم ہاؤس کے اندر کچھنا اٹھا کر اسی سڑک پہ پھینکنا بھی جرم ہے اگر کسی کو اپنی پولٹیکل مائلیج حاصل کرنی ہے اور لوگوں کی ہمدردی لینی ہے تو بہتر ہے کہ گھٹر کے اندر خود بیٹھ جائے اور بتایا کہ وہ لوگوں کی تخلیف میں ان کے ساتھ ہے عالمگیر خان کو عوام کے ہمدردیاں لینی ہے تو خود گھٹر پر بیٹھ جائیں گھٹر کے پانی پر بھی پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی نے بیان بازی شروع کر دی وزیر بلدیات سعید غنی کہتے ہیں سڑک پر کچھرا پھیکنا جرم ہے اگر ایسا ہوا تو ہم بھی وزیر آزم ہاؤس پر بنی گالا پر کچھرا پھینکیں فیسو میں کامی کے عدالتی فیصلے کو ظالمانہ قرار دینے والے دو نیجی سکول سے جواب طلب سپریم کورٹ نے دونوں سکول کو حکومتی تحویل میں لینے یا بند کرنے کا اندیا دے دیا جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیئے اسکول مالکان بچوں کے والدین کی زندگی میں گھس چکے ہیں کیا کھاتے ہیں کیا پہنتے ہیں انہیں ذرا شرم نہیں آتی یہ سمجھ بیٹے ہیں کہ پاکستان میں کوئی پوچھنے والا نہیں آرڈٹ کر آیا جائے تو سب زامنے آ جائے گا ہنزہ میں شدید سردی کی لہر بوریت جیل جم گئی سیہ خوبصورت مناظر دیکھنے مشکل گزار سفر کے باوجود پہنچنے لگے مقامی دھنوں پر رقص ساری تھکان اتار دیتا ہے موسیقی